دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے صوفی کووال کے بارے میں جو نہ کی ایسیا میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی گائی کا کلی مصہور ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں رئیس انیس سابزی کو تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں بینہ ٹائم برباد کی پتھروں سے کہو رازے دل یہ نہ دیں گے دغا آپ کو دوستو اگر ابھی بھی ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھٹا پھٹ سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجے دوستو اتنا ہی نہیں پوری دنیا بھر میں مصہور کلکار سرمی رنگ جوانے والے کووال اور دنیا بھر کے بیشت کووال رئیس انیس سابزی کا جن 25 ستمبر 1993 میں انڈیا کے جلال آباد جلہ کے بیجنور میں ہوا تھا اور اگر 2022 کے حساب سے بات کی جائے ان کی ایج کی تو انیس سابزی کا ایج 29 ایرس ہو گیا ہے انیس سابزی چار سال کے عمر میں ہی سفی کووال کا اگاچ کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنے پیتا اور دادا کو کووالی گانا دیکھا تو ان کو بھی سوف ہو گیا انہوں نے جو کچھ بھی سکھا اپنے دادا اسلام سابزی سے سکھا جو کی بہت بڑے کووال تھے اور بہت جانے وانے ہرکتی بھی تھے انہوں نے محمد کے سر میں کووالی گایا تھا جو بہت ہی سپر ہیٹ رہی اور آج بھی اس کووالی کو لوگ دل سے سنتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ اسلام سابزی کے پودے اور شسر بھی ریش سنیس سابزی نے اپنی پہلی پرفیمنٹ 6 سال کے عمر میں ہی دی تھی حالانکہ انہوں نے پہلے سے بھی کووالی سکھ رہے تھے اس لئے مانا جاتا ہے کہ یہ بھارت کے سب سے کم عمر کے سفی کووال میں سے ایک ہیں انہوں نے جو پہلی پرفیمنٹ کی تھی وہ یوٹیوب پر 15 ملین پلس بھی ہو جائے تھے جو کہ بہت زیادہ اس ٹائم کا ریسپونس دیئے تھے جو ایلوہ میں چیستی رنگ ریش سابزی شروعات میں کیول اپنے پیٹا کے ساتھ پردرسن کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اکیلا پرفیمنٹ کرنا شروع کر دیا وہ جیادہ تر روپ سے اج میری یعنی خواجہ مینودین چیستی کے چیستیا رنگ میں گاتے ہیں سفی سنت نیجامودین اور تیروی شتابدی کے کبھی امیر خسرو کی پرامپرہ کی پالن کرتے ہوئے اور 2003 میں ریش نے سونک انٹرپائزر کے ساتھ مل کر 32 ہٹ میوزک البرم دیے اور 26 دسمبر 2007 میں یعنی 12 سال کی عمر میں انہوں نے چین نئی میں آمیر خسرو سنگیت ایکیڈمی اور فرنس آف ساؤ تیریہ میں پرفیمنس دیا ریش نے کئی ساری پرفیمنس انڈیا میں ہی نہیں بلکہ بھی دوستوں میں بھی کیا ہے وہ دچھڑ افریقہ کے جونیس برگ میں بھی پرفیمنس کیے ہیں جبکہ وہ اپنا پرفیمنس لیناسیا میں بھی کر چکے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے ان کے آوارڈز کے بارے میں جو ان کو ملا ہے سال 26 میں انہیں ایک اردو ایکیڈمی کرناتکا کے طرف سے آوارڈز نوازا گیا تھا یہ ایکیڈمی بھارت کے سار بینلورو میں ہے اور سال 27 میں امیر خسرو سنگیت ایکیڈمی کے طرف سے آوارڈ حاصل کیا ہے دوستو ساید آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ریش کا یوٹیوب پر ایک چینل بھی ہے جس کا نام انیس سابری افیسیل ہے جس پر ایک لاکھ چیتر جہ سبسکرائبس بھی ہیں اور اس پر انیس نے 200 سے ادھک ویڈیو ڈالے ہیں انہوں نے اپنا چینل 27 میں کریٹ کیا تھا ان کے ویڈیو پر ملینوں میں بھیو جاتے ہیں ان کی نیٹورت کی بات کی جائے تو ان کی نیٹورت 2022 کے حساب سے 5 ملین ایویس ڈالر ہے جو انڈیا کے حساب سے لگوک 31 کروڑ روپے ہوں گے ان کے کچھ ہٹ کو گالیا بھی ہیں جن کے نام ہیں جمانے میں میرا کہاں ہے ٹھکانا یہ چیستی رنگ رنگ اپنے ہی رنگ میں رنگ دو سابیر اور کوئی نہیں میرے خواجہ کے جیسا یہ بہت زیادہ سپر ہٹ کو گالیا ہے دوستو اور بھی ہمارے اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تب تک کے لئے جائیں